نحمدہو و نسلی علی رسول کریم آوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین صحیح اسلام قیامت کے دن لجات کا ذریعہ بنے گا اگر اسلام صحیح ہے تو دیگر عامال صالحہ کا بھی اعتبار ہوگا اور اگر اسلام درست نہیں تو دوسری نیکیوں کا بھی اعتبار نہ ہوگا ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے عامال قیامت کے روز ظاہر ہو کر آئیں گے پس نماز آئے گی اور کہے گی اے پروردگار میں نماز ہوں فَيَكُولُوا اِنَّكِ عَلَى خَيْخِ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بہت اچھا کام ہے فَتُو جِیُوا السَّادَكَةُو پھر صدقہ آئے گا فَتَكُولُوا يَا رَبِّ عَنَسَّادَكَةُو تو وہ کہے گا اے پروردگار میں صدقہ ہوں فَيَكُولُوا اِنَّكِ عَلَى خَيْرِ تو اللہ فرمائے گا تو بہت اچھا کام ہے سُمَّ يُجِيُوا السِّيَامُ فَيَكُولُوا اِنَّكَ عَلَى خَيْرِ پھر روزہ آ کر کہے گا اے پروردگار میں روزہ ہوں اللہ فرمائے گا تو بہت اچھا کام ہے سُمَّ يُجِيُوا الْعَامَالُ كُلُّ ذَلِكَ اور پھر اسی طرح سب عامال آئیں گے اور سب سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے سُمَّ يُجِيُوا الْعَامَالُ كُلُوا اِنَّكَ عَلَى خَيْرِ پھر اسلام آئے گا فَيَكُولُوا غَبِّ پس وہ کہے گا انت السلام اے رب تو سلامتی والا تو سلام ہے یعنی سب عیبوں سے پاک ہے وَأَنَ الْإِسْلَابِ اور میں اسلام یعنی تیری فرمہ برداریوں کا مجبوعہ ہوں فَيَكُولُوا اللَّهُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرِ تو اللہ فرمائے گا تو بہت اچھا کام ہے بِكَلْ يَوْمَ آخُوزُ وَبِكَعُوْتِي آج کے دن میں اپنے بندوں کے ساتھ تیرے سبب سے لیندین کروں گا محترم ناظرین ایک لمبی چوڑی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کا لفظی ترجمہ بھی آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے آج میری اس حدیث کے بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان جو بھی زندگی میں عمل کرے اسے خوشو خضو کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ صدق نیت کے ساتھ ادا کرے کیونکہ یہی عامال انسان کی شفارش لے کر اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے کہ میں روزہ ہوں میں نماز ہوں میں صدقہ ہوں میں خیرات ہوں میں اس شخص کی وہ نیکی ہوں جو اس نے دنیا کی زندگی میں مجھے ایک شکل دی تھی عبادت کی اللہ رب العزت بہت خوش ہوگا اللہ فرمائے گا تو بہت اچھا کام ہے پھر اللہ عامال کی وجہ سے لوگوں کو لیندین کرے گا جس نے اچھا کام کیا ہے اسے اچھای کا بدلہ ملے گا اور جس نے برا کام کیا اسے برائی سے بدلہ ملے گا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول وہ زرہ پوشتا اور لوہے میں ملبوس تھا سر تا پا پاؤں سے لے کر سر تک اس نے لوہہ پہنا ہوا تھا زرہ پہنی ہوئی تھی لوہے کی زرہ تھی کہنے لگا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ اے اللہ کے رسول اُقَاتِلُ اَوْ اَسْلِمُ میں جہاد کروں یا پہلے اسلام لے کے آؤں قَالَ أَسْلِمْ سُمَّا قَاتِلُ آپ نے فرمایا اے شخص اے پوچھنے والے سب سے پہلے اسلام لے آؤں سُمَّا قَاتِلُ پھر جہاد کرو فَأَسْلَمَ سُمَّا قَاتَلُ چنانچہ وہ شخص اسلام لائے اور اس نے جہاد کیا فَقْقُوتِلَ پس وہ شہید ہو گیا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا عَمِلَ كَلِيلًا وَأُجِرَ كَسِيرًا روا بخاری کہ اس شخص نے عمل تھوڑا کیا ہے عجر بہت زیادہ لے گیا محترم ناظرین اللہ رب العزت جو بھی انسان اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے نیکی کرتا ہے انسانیت سے بھلائی کرتا ہے اللہ کی حقوق ادا کرتا ہے انسانیت کی حقوق ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اور ضرور بضرور اس کا بدلہ دیں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کیا کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آکے اس بندے کے لیے جس نے اس کو ادا کیا ہوگا اس کی شکارش کرے گا آج ہمیں اپنے آمال پر انتہائی سوچ و بیچار کے ساتھ دیکھیں زندگی کا کھوئی پتہ نہیں ہر عمل کو انسان آخری عمل کر کے سمجھے آج موت کا کوئی اعتبار نہیں کسی لمحے انسان کی موت آ سکتی اور اگر اب انسان کو تو معلوم نہیں ہے کہ موت کس لمحے آئی لیکن جو وہ عمل کر رہا ہے اس کو یہ سمجھ کے کرے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری عمل وہ ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کے جب کرے گا تو وہ بطری کے احسن اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ اپنے عمل کو سرانجام دے گا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطر سے ننوری ہے نناری ہے آخر زاوالا الحمدللہ رب العالم